دوستو اگر آپ بھی سورے کمار یادو اور ہاردک پانڈیا کو خدرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ہاردک کے طوفان کے صدمے میں آیا نیوزیلینڈ تو سنجو کے ساتھ مل کر پنت اور سوریہ نے گیند بازوں کو اس قدر پیٹا کہ دیکھ کر دہل جائے گا آپ کا بھی دل تو آخر کیسے بھارتی ٹیم کے پریکٹس سیشن میں بھارت کے ان یوہ ستاروں نے اپنے بلے سے مچائی تباہی ان کی بلے بازی کے ساتھ ساتھ بھارتی ٹیم کے پورے پریکٹس سیشن کا دل جیت لینے والا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہاردک پانڈیا اور رویت شرما میں سے کسے ہونا چاہیے بھارت کا کپتان ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ینگستان تیار ہے نیوزیلینڈ کی سرزمی پر بھارت کا پرچم لہرانے کے لیے 18 نومبر کو ہونے والے ٹی 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 میچ کے لیے ویلنگٹن کے میدان پر ہر ایک یوہ ستارہ جم کر پسینہ بہار آیا جن کے کچھ دل خوش کر دینے والے نظارے ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھنے کو ملے جی ہاں آپ کو بتا دے بی سی سی آئی نے بھارتیہ ٹیم کے پریکٹس سیشن کے کئی ویڈیو فینس کے ساتھ شیئر کیے ہیں جس میں سب کے چہیتے ہاردک پانڈیا اور سورے کمار یادف کے ساتھ سنجو سیمسن اور ریشپانت کی توفانی بلے بازی نے بھارتیہ فینس کا دل مولیا تو وہیں ان کی یہ خدرناک پریکٹس دیکھ کر نیوزیلینڈ کھیما گہرے صدمے میں آ جائے گا جی ہاں دوستو پریکٹس میں سب سے پہلے بلے بازی کرنے آتے ہیں سورے کمار یادف جو سیمی فائنل میں فلاپ ہونے سے بہت خفا تھے جن کے گصے کا سامنا گیند بازوں کو کرنا پڑا اور انہیں جب موقع ملا تو انہوں نے اسے ہاتھوں سے جانے نہیں دیا پہلا اوور لے کر آئے بھونیشور کمار کی چار گیندوں میں اسے تین کو میڈ آن کور اور پوائنٹ کے ایریا کو چیرتے ہوئے دو توفانی چھکے اور ایک خطرناک چوکہ لگا دیا اسی کے ساتھ سوریہ نے اپنے فارم میں ہونے کا اشارہ دے دیا تھا لیکن ان کا بلہ اتنے میں شانت بھی نہیں ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے عرشدیب سنگھ کو بھی نہیں بکشا جن کی لہراتی ہوئی گیندوں پر سوریہ نے چوکے اور چکوں کی برسات کر عرشدیب کے ہوش اڑا دیئے ان کی خوفناک بلے بازی کو دیکھ پورا بھارتی ایک کھیما دنگ رہ گیا تھا تو وہیں ہیڈ کوچ ویویس لکشمنٹ کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی دوستو سوریہ کے جانے کے بعد بلے بازی کرنے آتے ہیں دھونی کے اترادھیکاری سنجو سیمسن جو ہمیشہ چوکوں سے زیادہ چکوں میں ڈیل کرتے ہیں اور انہوں نے اس کا مجائرہ ایک بار پھر پرکٹس سیشن میں بھی دکھایا جب گیند بازی کرنے آئے امران ملک کی رفتار کے گھمنٹ کو چکنا چور کرتے ہوئے سنجو نے ایسے دو سٹیڈیم پار چھکے لگائے جس میں سے ایک بار تو گیند ڈھونڈنے کے باوجود بھی نہیں ملی یہ چھکے اتنے خطرناک تھے کہ ہر کوئی بس داتوں تلے انگلیاں دبائے انہیں دیکھتا ہی رہ گیا تھا سنجو نے محض دو گیندوں میں ہی یہ جاہر کر دیا تھا کہ انہیں وشو کب سے باہر رکھنا ٹیم مینجمنٹ کی کتنی بڑی گلتی تھی لیکن سنجو کا اصلی طوفان تو دیکھنے کو ملا یوجویندر چہل کے سامنے جب بھارت کے اس کلائی کے جادوگر کو سنجو نے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے چار طوفانی چھکوں کے ساتھ ایک خطرناک چوکا لگا کر اس اوور میں انتیس رن بٹو رہے ان کی خونخار بلے بازی دیکھ کپتان ہاردک بھی ان کے لیے تالیاں بجانے کو مجبور ہو گئے لیکن دوستوں ابھی سنجو کا طوفان تھما ہی تھا کہ اپنے بلے سے تباہی مچانے کے لیے آ جاتے ہیں کپتان ہاردک پانڈیا جنہیں دیکھ گیندباز تو پہلے ہی صدمے میں آگئے تھے ہاردک نے ان کے ڈر کو بہت جلد حقیقت میں بدل دیا جب انہوں نے اپنے سامنے آنے والے ہارے گیندباز عمران ملک سے لے کر بھونیشور محمد سراج اور یوجویندر چہل سبھی کو جم کر پیٹا اپنی خطرناک فارم سے انہوں نے نیوزیلینڈ کو ایک کڑا سندیش دیا ہے کہ وہ یہاں ہر حال میں جیتنے آئے ہیں ہاردک کے آکے ہر ایک گیندباز نت مستق ہونے کو مجبور ہو گیا اور جب تک ہاردک پانڈیا بلے بازی کرتے رہے انہوں نے ادھکانشک گیندوں کو زمین میں رہنے کا موقع ہی نہیں دیا اور ہر گیند باری باری باؤنڈری کے باہر دکھ رہی تھی انت میں بلے بازی کا موقع ملا ریشپاند کو جو چوترفہ علوچنا جھیلنے کے بعد خود کو ثابت کرنے کا ایک موقع تلاش رہے تھے جو انہیں بہت جلدی ملنے والا ہے اسی گڑی میں وہ پریکٹس میں اپنی فارم دکھانے میں پیچھے نہیں رہے اور انہوں نے بھی دھاکڑ بلے بازی کرتے ہوئے میدان پر پسینہ بہایا ان کے دوارہ مارا گیا ہاردک پانڈیا کی گیند پر کور کے اوپر سے توفانی چکا تو بے حد درشنیہ تھا جیسے دیکھ کر کوئی تالیاں بجا رہا تھا حالانکہ انہوں نے بلے بازی کی زیادہ پریکٹس تو نہیں کی لیکن انہوں نے جتنی بھی گیندے کھیلی اس میں ان کا کونفیڈنس ساتھوے آسمان پر نظر آ رہا تھا تو دوستوں بھارت کے یواز ستارے بہترین فارم میں ہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے ٹی ٹوینٹی میں کونسا بھارتی بلے باز سب سے ادھک رن بنائے گا ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد